موسیبت کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عسیس جو ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوادث ہے تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ یعنی انسان کے نجات کے لئے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی دیکھیں ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہو بس یہی ایمان بالقدر کے منافع ہیں جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے تیہ تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تدبیر کاش کہ میں اس وقت یہ کرنے تھا یہ لاؤ اسی لئے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں اِنَّ قَلْمَةَ لَوْمْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لاؤ سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا ہے کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کہ ہو جاتا تو یہ نہیں ہے تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز تلنے والی نہیں تھی کوئی تدبیر تم کر لیتے کوئی کسی وقت کو ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وَمَا أَنَّمَا أَخْتَا کہا جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست نہیں تھی آپ کو نہیں ملی ام آفاؤ ہو کاش کہ میں نے فلان سے سفارش کرالی ہو بس گئی وہ جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قطع جو ہے کوئی شکل کوئی تجبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس میں کارگر نہیں ہو سکتا تھا لَمْ يَكُنْ لِيُسِيمَا كَا وَمِتَّا عَلَى غَيْرِ خَالِقَا اگر تُو اس کے سوا کسی کیفیت پر کئی موت واقع ہو اگر یہ یقین نہیں ہے یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم جس کا تعلق علامہ اصاب الانسان جو انسان کے اوپر واند ہو رہا ہے اس کے زمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا اس میں تو کسی شک کو شبے کی گنجائش بالکل اللہ تعالیٰ کا فیسمہ البتہ اگر حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے مَا يَفَعْلُ الْإِنسَان وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت دیڑا ہو جاتا ہے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں یا ہر شخص پہلے سے تہے ہیں تقدیر کا ایک آب مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض جوایات بھی ہیں جو اس کی تعاید کرتی ہیں یہ ہر چیز پہلے سے تہے ہیں یہ کیوں ہے اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقیون اور سعیدون یہ مدمقت ہے یا سعادت مند ہے تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا آخری وقت میں آ کر وہ ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا یا ایک شخص ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا آخر وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے عمال شروع کر دی تو یہ جو ہے علامہ سابق کا علیدہ بات ہے اور علامہ یفعلو الانسان انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی ہے اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے اسی کا نام ہے جبر و قدر ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے وہ محفوظ راستے پر ہوگی لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں جو نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں بات سمجھنے کی کوئیش کرتے ہیں اس میں اب ہمارے ہر دو طب کے ہوگئے جبریہ قدریہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض کوئی اختیار نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے اپنے فیصلے پر مختار مطلق ہے تو فیصلہ کرتا ہے انہیں قدریہ کہتے ہیں تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے ہیں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا بحثوں میں آ کر آج تک حل نہیں ہوا حل ہو سکتا ہی نہیں اب اس کے ذمہ میں میں علامہ اقبال کا ایک شیر آپ کو سناتا ہوں وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت بیٹھا ہے شیر ہونے کے اعتبارے سے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا نتیجے کے ایک بار سے تو جو یہ شیر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے یہ سمجھ دینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ یہ غلط ہے یہ مبالغہ ہے ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ اللہ مختبالی ہو کوئی بھی ہو اسی لیے سورہ شعرہ کے اندر جو شعام شعرہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی مبالغہ کرتے ہیں فی کل وادن یہیمون انہم یقولون مالا یفعلون وہ کہتے بھی وہ کچھ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اور یہ بات کو اللہ باقی اقبال پر بھی چسپا ہوتی ہے بارل یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے تقدیر کے پابند جمادات و نواتات مومن صرف اللہ کے حکام کا کوئی بات سا ہی نہیں ہے انسان بہت سے اعتبارات سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوائی ہے نوائی انسان چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے انسان نہیں اڑ سکتا آپ نے ٹھیک ہے مشین اجاد کر لی جہاز اجاد کر لیا آپ بوڑ رہے ہیں پانچ پانچ سو آدمی اور سیکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے سیون فور سیون ہو یا سیون فائی سیون ہو یہ کر لیا ٹھیک ہے خود نہیں اڑ سکتا اب کیا کریں گے آپ یہ تقدیر نوائی ہے سپیشیز ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرک کر دیا ہے اس اندازے ہی میں رہی گا اس سے پہاں دے جا سکتا پھر ایک تقدیر شخصی ہے اب دیکھئے تقدیر شخصی کیا ہے بعض اوصاف صفات ہمیں ذراستن ملتے ہیں we have no choice پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی آج جوہزرہ سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینس جینس میں چلا رہا ہے جینس کو کوئی بدل سکتا ہے جو جینس بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے وہ آپ کے شخصیت کا جاہر بات ہے کہ فیصلہ کن ترس پر اس کو ڈھال دیتے ہیں جینس ہے پابل نہیں ہے نمبر دو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا اس کے جو اثرات مرتصم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں بختہ ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لی ہے ہرڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائی بائی انوائنمنٹل فیکٹرز اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ قُلْ قُلْ لُنْ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاکِلَتِهِ فَرَبَّكُمْ عَلَمُ بِمَنْ هُوَ اَحْدَىٰ سَبِيلَىٰ سورہِ مَلِسْرَائِينَ شاکلہ کسے کہتے ہیں شاکلہ شکل دینے والی شئ آپ کو لوہا ڈھالنا ہے کوئی خاص پردہ بنانا ہے اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں لوہے کو پکلا گے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے اس سے شاکلہ کہتے ہیں یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی اس کے اندر اندر اس کی جند و جہود ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس ہے فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا اس سے باہر میں اس بات کو مختلف حدیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ایک حدیث بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے انسانوں کی مثال بھی مادنیات کسی ہے اب سونے کی مادنیات میں سے سونے کی جو اور ہے اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر لیکن جانتے ہیں اور وہ کچھی دھات جس سے کوئی صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالد شکل میں سامنے آ جاتی ہے سونے کی اور سے سونا بنے گا چاندی کی اور سے چاندی بنے گی سونا کی نہیں بن سکتا یہ اتنا چاہیں صاف کر دیتے ہیں وہ اور تو مستقل ہے خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامی دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام نے آ کر بہترین ہوئے وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے اور سونا جو ہے وہ نکر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے اسلام نے صاف کر دیا وہ چاندی کی اور تھی اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے وہ نکر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن لی لیکن یہ کہ اضافہ کیا حضور نے جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہو گئی اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر ہو گئی حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجت الکبرہ تھی ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجت الکبرہ اور دوسری حدیث سنیے آن ابی دردہ رضی اللہ تعالی قالا بینما نحنو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے نتناکرون ماجیتونو اور ہم سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات آئی بڑی غور سے سنوئیے اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جکہ سے ٹل گیا تو مان لینا اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مان لیا موسیقی موسیقی موسیقی